بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دس ویڈیو آج میں موجود ہوں بلتستان کانٹینٹل ہوتل سکردو کے اندر اور یہاں پر ہمیں ایک جو انٹیک چیز نظر آئی کہ یہ میوزیم ہے اور یہ میوزیم جو ہے آن کرتے ہیں اشرب بھائی ان سے ہم مکمل جو ہے وہ دیکھیں گے ان کے پاس بہت سے ایسی چیزیں جو میں نے چیک کی ہے اس کے بعد آپ لوگ سچے کر رہے ہیں ان کے پاس دو ہزار سال پرانا سکھ ہے ساتھ ایک سو صدی آپ لگا لیں اس سے پہلے وزن کیا جاتا آج کل تو الیکٹرونکس چیزیں آ چکی ہیں لیکن سو سال پہلے کیسے وزن کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ بہت سے چیزیں جو اشرب بھائی میں دکھائیں گے اور ایک شخص بھی ہے وہ بھی بہت امیر ہو چکے ان کے بارے میں بھی یہ تھوڑا ہمیں بتائیں گے اشرب بھائی کائیلی اپنے انٹرڈکشن بھی دے دیں آپ نے یہ علاقے کا بتا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام محمد اشرف ہے اور میں سکردو سے بلانگ کرتا ہوں یہ میں نے چھوٹا سا میزیم بنایا ہے اس میں مور دن 2,000 ایٹم ہیں جتنے بھی ایٹم سے یہ سارے بلتستان کی حسن کی اور کلچر سے ریلیٹڈ ہیں جتنے بھی ٹولیسٹا تھے ہیں سکردو جانے جو نبی چھوٹی وزن کرتے ہیں ادھر آج انجین کو پتا ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں اس میں جو اگر آپ کو تھوڑا سا انٹرڈ ہیں صرف راجہ کی فیمیلی کو الاؤتا ہے کیونکہ اگر عام عوام بھی یہ ہیں جو تر پہنے سٹارٹ ہے تو پھر وہ دیفرنس کر دو مجھا ہے یہ یورک کے لیتر کا بنایا ہے ہندوٹ شوز ہیں اچھے یورک کے بارے میں تھوڑا سا ان کو بتا دیں کہ یورک کیا وہ ہے کیونکہ پنجاب کے لوگ موسٹلی ہمارے علاقوں کے لوگوں کو بلکل بھی نہیں پتا ہوتے ہیں یورک جو ہمارے پاس ہیں بھی یورک جو نے آپ کا پڑھائیٹ کے پڑھا ہے یورک جو نے پیور یورک پیدا ہوتا ہے اچھے یورک پیدا ہوتا ہے لیکن آپ کو یہ یورک پیدا ہوتا ہے لوگ مو بروپ مو اس طرح ڈیفرنٹ جو نے کروسنگ کر کے لازم جو یورک جو ہوتا ہے وہ جو نے جن میں شیفر کی طرح ہوتا ہے یعنی بلکل بات سمجھنے والا ہر چیز سمجھنے والا تو جس بحل ہمارے بہنس پلتے ہیں اورسطہ یہاں کا یہ پلتو جانوار ہے یہ bi LEF کیا جتے ہیں لیکن موالی آئی ویڈاُڑ نیرے اگر ہم ویڈ لائف کی بات کریں ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس پائی جاتے ہیں سریف وشی میں 10,000 ہمارے پاس ہمارے آئی ویڈا ان کے ٹروھی ہنٹیں ہوتی ہیں اور 90% جوہے کاملٹی کو ملتا ہے جانے بھی ٹروھی ہنٹیں کے پاسے ہوتا ہے جانے باقی ٹین پرسنٹ گارمنٹ کے اس میں جاتے ہیں اچھا گورنمنٹ سے ایک چیز ہے مجھے بہت امپورٹنٹ یاد آئی ہے کہ مجھے نا انہوں نے آف کیمرہ تھوڑا سا بتایا تھا کہ یہاں پہ گورنمنٹ اس کا ایک ریٹ بھی لگایا تھا اور یہ جو چیزیں میں بتا دو یہ ناٹ فور سیل ہے نا جیسے یہ ناٹ فور سیل ہے یہ کتنے سال پر رہا ہے آپ کا میزیم یہ تغریباً جو انہوں نے میں کولیک کروں پچھلے دس سالوں سے اچھا دس سال ان کو ہو گئے ہیں اور یہ ٹوٹل میں نے چیک گیا نا کیمرہ مجھے اچھا لگا تو انہوں نے بتایا کہ ناٹ فور سیل ہے کچھ بھی اس میں سیل کرنے والا نہیں ہے تو یہ گورنمنٹ نے کوئی ایک ریٹ شید لگایا تھا اس کا بھی تھوڑا سا بتایا یہ تعلیم ساڑھے آٹ کروڑ روپے جو انہوں نے ایک ویڈ لگائی تھی جو انہوں نے اس کو سیل آؤٹ کرنے کے لئے میزیم بنانے کے لئے لیکن جو انہوں نے اپنے شخصے میں کولیکٹر تو آپ نے اس ساڑھے آٹ کروڑ کو ٹکرا دیا یہ ماشاءاللہ ان کا اپنا جہاں پہ ہم سٹے بھی کر رہے ہیں ہوتیل ان کا اپنا ہے اور ان کا ماشاءاللہ بہت ویڈ بزنس ہے تو انہوں نے اس چیز کو نہیں کیا اپنے ایکسپٹ نہیں کیا یہاں اچھا مزید چیزیں دکھائیں داکھے لوگ کو انٹرسٹلائی پیسٹک میں یہ جو انہوں نے بلدستان کی لیڈیس کیے تھے یہ جو انہوں نے آپ کے ٹویلی ویڈ سے لے کر مرنے دم تک جو انہوں نے ہر عورت اپنے شال کے نیچے یہ لازمیں پہنتی تھی یہ ایک ہمارے ٹویڈیشن کے حصہ تھا اور لیکن ابھی یہ ختم ہوئے اس کے بعد بلدستان کی جو مل ثقافتیت ہوتی ہیں یہ ملت ہوتی ہیں اچھا اب اس کو چینج کیا کہ تھوڑا سا انہوں نے موڈیفائید کیا جو ابھی جو آ رہے ہیں مارکٹ میں وہ موڈیفائید ہیں تو یہ کپڑا کون سا ہوتی ہے یہ وہ ہنڈر پرسن کھول ہیں ہونڈ رن جو نے وہ پناتے تھے ہونڈ مٹس کی یہاں پہ بہت سی مفتلی چیزیں بڑی ہونے ہیں جو نے سب سے پہلے ہم آپ کو جانے پہلے دور میں جب انسلیٹر کنسپ نہیں تھا چائی کو گھرم رہنے کے لئے جو نے دھرماس نہیں ہوتے تھے تو اس کو ہم عرے لینگویش میں کہتے ہیں سموار اس کے دو کمپارٹمنٹ ہیں اس میں چائی ڈلتی ہے اور اس میں کونڈ ڈلتا تھا یہاں پہ چائی ڈلتی ہے ہر گھر میں یہ سموار یہ سوار ہے یہ ساری چیزیں کلیٹ کہاں سے کرتے ہیں اس بارے میں ہلکا سا ٹچ دے دیں کہ کہاں سے آپ کو یہ یہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ شوک کلیٹ کرتا ہے تو آپ پرچیز کرتا ہوں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتا ہوں وہ گفت کرتے ہیں کہ یہ پریزیر رہیں گے آپ کے پاس چیزیں سیر سلامت رہیں گے تو آپ کے ہمارے سر ترس لیجی یہاں پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ایک سو سال پہلے یہ وزن کیا جاتا تو اس کا کینڈلی جو ہے نا بھترازو اور وہ پروپر ہمیں دکھائیں کیونکہ آج پڑا بھترانکس لیکن اس کو آپ نے پروپر میں بشک سائٹ ہو جاتا ہوں اس میں پروپر کینڈلی شوٹ کرنا ہے جسے لوگوں کو سمجھ ہوئے آئے یہ ویڈ مشین ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے کسی بھی ہر شاپ میں یہ ہوتا تھا اگر آپ نے ویڈ معلوم کرنا ہے سا آپ جانے اس ویڈ کو اس کے اندر ڈال دیجیں اور یہ دیفرنٹ لائنیں بنی ہوئے ہیں ہر لائن ایک ویڈ کو رپیزنٹ کر رہا ہے 1.5kg 1.5kg 2.5kg 1.5kg 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 اور کنسٹ ہے جو موڈیفائیٹ ہمارے پر جزنے بھی بیلنسز آئے ہیں ویڈ ماشینز آئے ہیں وہ سارے اسی بیسک کنسٹ پر کام کرتے ہیں لیکن چیزیں موڈیفائیٹ ہوتے ہیں اب چیزیں وہ الیکٹرونکس اور کہہ لیں کہ ٹکنالوجی کا دور ہے تو چیزیں اپڈیٹ ہو رہے ہیں لیکن جو بیسکس ہے وہ سیم ایٹیز ہے اس کو بلتی لینگویج میں سترنگ کہتے ہیں جا کیا کہتے ہیں؟ سترنگ سترنگ کککنالوجی کا کسٹ پر رہے ہیں جا ہم یہاں پر دکھا رہے ہیں پہلے دور میں مارچز کا کنسٹ نہیں ہوتا تھا یہ چیزیں بہت ہی کشن ہے بہت ہی ایک یونیک چیز ہے اس کو ایک کچن ح giờ ستھوں بلتی لینگویج میں چمک اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب یہ آگجلا نوک کیچن میں اس میں جڈی بوڑی ہوتی تھی اس کو ڈسا کیا تھے بلتی لینگویج میں سا ٹھوڑا ٹھوڑا سا نکالتے تھے دو چار تینکے رکھتے تھے اور کوئی بھی آپ پتھر لے کر آپ اس کو اس طرح سے شنگاری لے دیتے ہیں جو چنگاری ہوتی تھی اس سے جو آگ جلنا سکتا ہے یہ جو بچپر میں ہم سنتے ہیں کہ وہ چنگاری سنگلنے وقت تمہیں آگ جلنا سکتا ہے تو یہ وہ چیز ہے تو آپ نے آج یہ بھی چیز دیکھ لی یہ ان کے پاس انٹیک اتنا سمان پڑا ہوئے ماشاءاللہ سے اور آپ جب بھی آئے میں آپ کو پھر کہوں گا کہ آپ آتے سکردو وزٹ کرتے تو ان کے ہوتیل پر ضرور وزٹ کریں اور ساتھ آپ کو یہ چیزیں بھی دیکھنے کو مل جائیں گی اگر آپ مارے ریفرس کے آتے ہیں ٹھیک ہے جی تو مزید ہمیں تھوڑے ہیں جی یہ غلاموں کو مارتے تھے یعنی بلکل جو ریتر کے لیے آپ کے تھریٹس نکال کے یہ بنائے بھی یہ وہ ہیں یہ دوکمنٹس ہیں جب یہ دسٹرکٹ لڈاکھ وہا کرتا تھا یہ دوکمنٹس ہیں یہ دوکمنٹس ہیں یہ دوکمنٹس ہیں یہ اردو لینگویشی ہے اچھا اردو لینگویشی ہے یہ جو 1948 تر یعنی یہ دوکرا فوج کے انڈر رہی ہیں 1948 میں جو ڈرنڈوں کے زور سے دوکرا فوج کوئی جیسے پگایا ہے پھر اس کے باس سپریشن حاصل کی پھر اس کے بات جو ہیں جی پالیستان کے ساتھ الارکی تو یہ دوکمنٹس آپ کے پاس اچھا اب جو ہیں ہمیں وہ last پر جو ہے نا main چیز جو ہمارے پاس دو ہزار سال آپ کے پاس یہ کوئیشی ہے یہ کوئیشی ہے یہ کوئیشی ہے یہ کشاند سولیزیشن کے دور کے ہیں یہ کوئیشی ہے یہ کپر کے بنے ہوئے ہیں یہ بھی ڈیفرنٹ چیزیں بھلی گیا اور ہرس بنا ہوئے ہیں اچھا اس کو تھوڑا سمیں چاہتا ہوں آپ زوم گر کے دکھائیں یہ جو ہے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ دو ہزار سال سے کچیز پریزرگ ہوگی تو وہ تھوڑا بہت اس میں وہ ہو گیا لیکن نظر آرہا ہے بالکل یہ چیز ہے اور یہ کوئیشی ہے کافی نہیں بہت زیادہ پرانے ہیں یہ میٹل سینجے ہیں یہ نینٹ ٹین جو ہے انیس سو پینسٹ کے وار میں جو سپاہیوں کو ملے گئے ہیں اچھا اس میں حصہ ہی آیا تھا تمغہ آزادی تو ڈیفرنٹ جو ہے تمغہ آزادی جو ہے یہ کلیکشن کی وجہ میں ہے ماشراللہ سے آپ کو پاس کلیکشن کافی زیادہ ہے اور ٹائم جو ہے وہ ٹوڑا شورٹ ہے اور اشرا بھائی کبھی ہم ٹائم کافی لے رہے ہیں تو لاسٹ پر میں کوئی ایک چیز اور مزید آپ دکھانے ہیں اچھا ساری چیزیں موجود ہیں سٹرون اچھ کے طبعے ہیں سٹرون کے کپس ہیں گلاسیس ہیں تو یہ ساتھ کتنا کتنا ہولڈ ہوگا یہ کتنا یہ مور دن تری ہنڈرڈ ایر سوڑ مور دن تری ہنڈرڈ ایر سوڑ یہ چیز ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہی سٹریہ بتا سکتے ہیں یہ ریڈیو ٹائپ مجھے وہ چیز پیلا ہے یہ ریڈیو جو نے ہمارے گاؤں وغیرہ میں جو پہلے پہلے ریڈیو ہوتے تھے سارے جو نے گاؤں آکے سنتے تھے تو وہ والے وقت کی جو یہ شیبان کی حالاتے ہیں یہ بلتی ٹی ہماری جو لوکل ٹی ہے اس کے بغے نہیں بلتی اچھا اس کے بغے ہے جی سب ہے چھائی بوبالتے ہیں اس کے اندرے دال کے اندرے دائمیں پےدرے وی اندرہ میٹہ پہلے ہی لاتے ہیں صحیح ہے اپنے پہلے دانے ہی پندرہ منٹ سے دیتے ہیں حیلہ پہلے پھر اس کے پاس جانتے ہیں اب اس کے اندرے دàngتے ہیں اس سے پہلے زائیقہ جو یہ مسئل ہو جانے ہیں نکھالے آہ مکوا اور ولوٹ کے پھر اس کو نکال snoوکلی کمہ چائبھ بی رہے کر اچھا ہمتzurے لئے ایک اور چیز مجھے choisی تک ہیں غیر،گراص ہیں نمر ایک مانگولیان تو مرتبی изв Grund cumplرت میں بوجود ہیں جن ا relate دکھیں تو اس جلطہدے ہیں اس پر ترودی دیکھیں اس جن بھی ہے آمہ their frames اچھو دیکھوں آپ کجفظ کے machen یہ آپ دیکھیں اور یہ کتنا ڈ ہوگا کوئی اس کا رف ایک اسٹی میٹ تھاؤزنڈ گئر تھاؤزنڈ گئر بودہ کی کیونکہ بودہ کی سیولیزیشن تو یہ بہت کچھ ہے ماشیل حسین کے پاس لاسٹ نمبر میں میری ایک فیوریٹ میں نے یہ پکچر پڑی ہوئی تھی اس کی ہسٹری پھوٹی سے پوچھے تھی اشرب بھائی سے تو آپ لوگ اسامنے بھی اس پکچر کی ہسٹری اشرب بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ پکچر اسٹری پھائی کے لri masters یہ جو پکچر ہے ől� openness اکوہ میرین کی سب سے بڑا لاٹ ہے اس سے بڑا لون نے یہاں پیس دنیا میں تھا یہ سکر دو پاپر میں یہ پچپن کروڈ روپے میں سیل آٹ وائے پای 5تی فیف کروڈ روپے میں یہ اونر ہے پچپن کروڑ کے یہ اونر ہے ، اچھا ہے ایک ٹیم ہوتی ہے کوئی بلاسٹنگ کرتا ہے کوئی مسدوری کرتا ہے کوئی کھانا بناتا ہے ان سب کوئی ایک حصہ ہوتا ہے کب سے حصے میں بھی کم از کم کیا ہے پانچ چھے کروڑ پر آیا ہوں تو یہ آپ دیکھیں یہ محنت ہوتی ہے پانچ چھے کروڑ ان کے حصے میں آئے ہیں لیکن انہوں نے محنت بھی بہت زیادہ کیا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جس میں آپ کو تھوڑا بہت گائیڈ کرنی کوشش کی یہاں پہ آکے ہمیں بہت اچھا لگا اور میں نے بھی یہ چیزیں دیکھی تو مجھے بھی انٹرسٹ ڈویلپ ہوا اور میں نے اسی لئے آشرب بھائی کے روکیسٹ کی کہ ایک ویڈیو چھوٹ کرتے ہیں اور آڈیوز کو بھی یہ چیز دکھا دے تو عیوپ صاحب کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور thank you so much آپ نے جو ہے time دیا بہت شکریہ ملتے آپ سے انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ